ہیلو فرینڈز سب بات ہے کہ سر ڈرین آر تھا ڈی پلیٹ ورکس ایک فیکٹری ہے جہاں بہت لمبے ٹائم سے ایک ہڑتال چل رہی ہے اور اتنے لمبے ٹائم سے چل رہی کہ اب ڈائریکٹر کو لگتے ہیں بھی ہمیں اس رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈیویڈینٹ نہیں ملے گا اس لیے ان کا جو پلانٹ مینجر ہے جس کا نام ہے مسٹر انڈر ووڈ مسٹر انڈر ووڈ جو ہیں ان کے گھر پہ سارے جانے کیا ہیں تو یہ سب کہتے ہیں بھئی اڈتال ختم کرو تو پرابلم کیا آتی ہے کہ ان میں ایک جو ان کا مین ڈائریکٹر ہے مسٹر انتھنی جو کی ستر سال کا بڑھا ہے وہ ستر سال کا جو بڑھا انتھنی ہے وہ کہتا ہے کہ سب میں اڈتال ختم نہیں کروں گا کہتا ہے کہ میرے میرے کو آج وہ کہتا ہے کہ پرانے جمعنے کا بیجنس میں ہوں وہ کہتا ہے کہ اس پلانٹ میں ایک ہی ماسٹر ہو سکتا اور وہ ماسٹر ہے جون انتھنی کہتا ہے میرے بتیس سال کے چیئرمن کے کیریئر میں میں نے چار ہڈتالیں ہرائی ہیں اور کہتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا صبر رکھو تو یہ سٹرائک بھی ہار سکتی ہے باقی ڈائریکٹر اگر تھوڑا سا اپنا اس کا انیجی فیل کرتے ہیں اور مسٹر انڈر ووڈ بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے ساری اس نے بلکل سپسٹروب سے بتایا کہ صاحب جو ورکر سے اور ان کی فیملی بری طرح سے سفر کر رہی ہیں ڈائریکٹر کو بھی پتا چلا تھا کہ اگر وہ یہ اڈتال اور سمیں تک چلتی رہی تو جو سٹاک ہولڈر ہوں گے وہ بھی ویروہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں ہمیں یونین کا پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ جو یونین ہے وہ یونین کا پرسن ہے جو یہاں پہ ہمارے اس پلے میں ہے سیمون ہارنس جو یہ سیمون ہارنس ہے یہ یونین کا جو لیڈر ہے اور دوسری طرف ہے ڈیویڈ روبرٹس یہ جو ڈیویڈ روبرٹس ہے یہ ورکرز کا لیڈر ہے اب جو یونین والے جو پرسن ہیں انہوں نے اپنی سٹرائک سے اپنی سپورٹ ہٹا لی ہے کیونکہ دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو جو سیمون ہارنس ہے اس کو بھی بھیجا گیا کہ جاؤ آپ ورکر اور بورڈ کے بیج میں سیٹنگ کراؤ اب جب اس سے انٹریو لیا گیا اس سے بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے پر صرف جون انہوں نے جو ہے وہ ہی جدی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈیویڈ روبرٹ اور پھر ڈیریکٹرز کی میٹنگ ہوئی تو اس میں وہ کیا ہوا کہ روبرٹ جو تھا وہ کہتا کہ وہ بھی اسی طرح کا جدی پرسن ہے جیسا انہوں نے ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب بھی میں نے ہم اٹھتال نہیں توڑیں گے کنڈیشن بری سے بری ہوتی جا رہی ہیں اب بہت سارے ورکرز ہیں وہ تو اٹھتال توڑنا چاہتے ہیں پر روبرٹ جدی بنا ہوا ہے میسیج روبرٹ مر رہی ہیں کیونکہ بہت کمجور ہوگی ہیں ایک تو کیسا آپ دیکھو کہ ٹھنڈ بہت زیادہ اور دوسرا بھوک کیونکہ بہت سمیں سے اٹھتال ہو رہی ہے سب لوگ بھوکے کر رہے ہیں کبھی جمانے میں میسیج روبرٹ جو تھی وہ میسٹر انڈر ووڈ کے گھر میں ایک میڑ تھی ٹھیک ہے اس لیے کیا کرتے ہیں ایک دن میسیج جو اینیڈ انڈر ووڈ ہے جو میسٹر انڈر ووڈ کی وائف ہے میسٹر انڈر ووڈ کی وائف ہے ان کے گھر پہ آتی ہیں تو اب وہ وائف ان کے گھر پہ آتی اور وہ کہتی ہیں کہ بھئی میں تیری تھوڑی ہیلپ کر دیتی تو کبھی ہمارے یہاں پہ میڑ تھی میڑ سے دیکھا نہیں جا رہا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میسیج انڈر ووڈ اس کو کھانا بھی بھیجتی ہیں پر جو سٹرائک لیڈر میسٹر ڈیویڈ روبرٹ ہے وہ اتنے جیدہ سٹر برن ہے کہ وہ اچھا پھر وہ اس کی ہیلپ نہیں لیتے اس کے علاوہ جون انتھنی کی جو بیٹی ہے وہ بھی ان کے لیے ہیلپ بھیجتی ہے پر وہ وہ اس کی ہیلپ بھی نہیں لیتا میسیج انڈر ووڈ کہتی ہے کہ روبرٹ تو تھوڑا سا کہتے کہ روبرٹ اپنی وائف کے لیے کر لے تو چھوڑ دے اور ہڈتال ختم کر دے پر وہ کہتا ہے کہ صاحب انت میں جیت جو ہے وہ لیبرز کی ہوگی ورکرز کی ہوگی اب جب میسٹر ہارنیس اور لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے جو ٹریڈ یونین کا افیشل ہے تو ہدا چل جاتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ہڈتال سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں جیسے یونین سجیسٹ کرتی ہیں کچھ تو پوری طرح سے کرنا چاہتے ہیں پر جب روبرٹ میٹنگ میں آتا ہے تو وہ لوگ اس کی بات بھی نہیں سننا چاہتے ہیں پر روبرٹ ایک بڑا جبردست اوریٹر ہوتا ہے باشن دیتا ہے اور وہ ان سے بات کرتا ہے کہ جیت ہوگی اگر ہم ابھی نہیں ہاریں گے تھوڑا سا اور سنگرش کریں گے تو ہم جیت جائیں گے اور وہ وہ سب لوگ کیا کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک لیڈی جاتی ہے اور اسے بتاتی کہ تیری وائف جو ہے میسج روبرٹ جو ہے وہ مرگی ہے اب مرگی ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یار جو اس نے کہا تھا وہ بالکل سچ بولا تھا انتھنی جو ہوتا ہے اس وہ ابھی بھی جوڑ دیتا ہے کہ کمپنی کو حالانکہ انتھنی بھی بیمار ہو چکا ہوتا ہے بہت کمجور ہوتا ہے وہ جوڑ دیتا ہے کہ کمپنی کو ابھی جھکنا نہیں چاہیے پھر ڈائریکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے ان کو پتا ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے یونین کی ٹریڈ یونین کی ترمیں مان لی تو انتھنی ریجائن کر دے گا اس شام اس شام ورکر اور ٹریڈ یونین کے بیچ میں پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں ہوتا ہے انتھنی کو لگتا ہے کہ یہ سب لوگ مجھے ان سب لوگ مجھے نکال دیں گی تو وہ اس لیے وہ اپنی ہار مان کر ریجائن کر دیتا ہے روبرٹ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ نہیں ملنا ہے کیونکہ اس لیے وہ میٹنگ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہ انڈر ووڈ کے گھر چلا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ہارن ایس کی اس طرح سے سیٹلمنٹ پھورا کرتا ہے وہی ٹرمز ہوتی ہے جو یونین نے سججسٹ کی تھی جو کی سٹرائک سے پہلے تھی اور اس میں کہتا ہے کہ سر اتنی ملنوں کے کشت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی دونوں لیڈرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیونکہ دونوں کو ان کے سپورٹرز نے چھوڑ دیا دونوں کمپرومائز سے ہار گئے ہیں تب تب انہیں پتا چلتا ہے کہ جو ہم نے وہ بادر لڑائی لڑی تھی ان کے جو ایکسپریشن ہے ہیٹ کے ایکسپریشن ہے کیونکہ دونوں کے ہیٹ کے ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ ایکسپریشن ہیٹ کے نہیں ہوتے بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ایڈمائریشن اور میوچول ریسپیکٹ کے ہوتے ہیں ہونا وانا کچھ نہیں ہے صاحب سٹرائک میں نہ تو مسٹر انتھنی کو کچھ ملتا ہے نہ جو وہی شرطیں جو سٹارٹنگ میں تھے وہی شرطیں انڈ میں ہو جاتی ہیں جس مان لوگ جو جو کچھ یونین نے سٹارٹنگ میں کہا تھا وہی ہو جاتا ہے بس دونوں کی جید ہے مسٹر جون انتھنی جو ستر سال کے پرانے ٹائپ کی ہیں اور ڈیویڈ روبرٹس جو کی اس ورکر یونین کا لیڈر ہے بس مسٹر روبرٹ مر جاتی ہے اور ایک ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے سیمون ہارنیس جو کی ٹریڈ یونین افیشل ہے اور ایک ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے مسٹر انڈر ووڈ ان کی وائف اینیڈ انڈر ووڈ اور جو ان کا ایک بیٹا ہے جون انتھنی کا بیٹا جو آگیا کہ سمجھوتا کرتا ہے ایڈگر انتھنی سو فرینڈز آئی ہوپ یہ پانچوں کریکٹر آپ کو دھیان رہیں گے اور ایکزام میں یہ ویڈیو آپ کو ہیلپفول ہوگا تھانکیو ویری مچ ہے وی گوڈ ڈے